اسلام علیکم دوستو کیا حال چلے بینک نوٹس کے مطلع خبر ہے جی اومان میں سی بی او سینٹرل بینک آف اومان کی جانب سے ایک دفعہ پھر رمائنڈر جو ہے وہ دیا گیا ہے کہ اکتیس دسمبر دوہزار چوبیس تک مخصوص نوٹس جو ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے اس کے بعد ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا وہ الیگل سور ہوں گے ان کے ساتھ کوئی لیند دینی ہوگی ہر کوئی خود ذمہ دار ہوگا اگر کسی کے پاس ہیں تو وہ پہلے یا تو ان کو کئی سپینڈ کر س سکتا ہے یا بینک جا کے چینج کروا سکتا ہے سو جو بینک نوٹس کی ڈینومینیشن ہے یہ جنوری میں بھی پہلے خبر آئی تھی اور جو آخری طریق ہے وہ اکتیس دسمبر دوہزار چوبیس ہے ٹھیک ہے جی سو ڈینومینیشن جو ہے ریال پانسو بیسہ ایون کے دو سو بیسہ کے نوٹ بھی ہیں اور اس کے بعد ہنڈرڈ بیسہ ہے بیس ریال دس ریال پانچ ریال اور پچاس ریال سو صورتحال یہ ہے کہ جی پچاس ریال بیس ریال دس پانچ یہ جتنے بھی نوٹ ہیں جو دوہزار سن دوہزار تک ایشو ہو چکے ہیں فیفت ایشو جو ہے یہ سب اسی میں آتے ہیں ٹھیک ہے جی اور کچھ کی اپکرڈیشن بھی ہوئی تھی یعنی پہلی دفعہ وہ کسی اور سن میں ایشو ہوئے پھر تھوڑی دوہزار تک ایشو ہوئے پھر دوبارہ نئی تبدیلی کے ساتھ ایشو ہوئے سو پانچ ریال دس ریال بیس ریال پچاس ریال کے تمام نوٹ جو نومبر دوہزار دوہزار نومبر دوہزار تک ای دوہزار چوبیس کے اند تک جو ہے وہ آپ ان کو use کر سکتے ہیں تھکتیز دسمبر کے بعد وہ accept نہیں ہوں گے ایک ریال کا جو نوٹ ہے جو دوہزار پانچ تک ایشو ہوا ہے وہ ختم ہونے جا رہا ہے اس کے بعد بیس ریال کا نوٹ بھی ہے اس میں جو دوہزار دس تک بھی ایشو ہوا ہے کیون میں اپگرڈیشن بھی ہوئی تھی اور وہ دوہزار دس تک کے جو بیس ریال کے ایشو ہوئے نوٹ ہیں وہ ختم ہو جائیں گے اس کے بعد پانچ دس اور پچاس ریال کے نوٹ جو کہ دوہزار گیارہ اور دوہزار بارہ میں دوبارہ ایشو کیا گئے تھے ان کو بھی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے اور اس کے بعد ایک ریال کا نوٹ جو کہ دوہزار پندرہ میں بھی ایشو ہوا تھا وہ بھی ختم اور پچاس ریال کا نوٹ جو دوبارہ دوہزار انیس میں بھی ایشو ہوئے تھے وہ بھی ختم تو یہ سارے نوٹ جو ہیں جو ان یئرز میں ایشو کیا گئے تھے وہ ختم کر دیا گیا ہیں اور ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ کیسے پتا چلے گا کہ یہ نوٹ نوٹ کے اوپر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ کب ایشو ہیں تو میں نوٹ آپ کو جنا وہ دکھاتا ہوں ہاں جی سر تو میرے پاس کچھ ایسے نوٹ یہ کافی جو ہے نا کہہ لیں کہ غریبوں والی کرنسی ہے ایک دس کا نوٹ ہے پانچ ہے ریال ہے پانچ سو بیسا اور سو بیسا کو ٹوٹل پچی پندرہ بھی برحال تو ڈیرڈ جو ہے نا وہ سیدھے ادھر عرائبک میں بھی لکھی ہوتی ہے کاروی فوکس کار یہ جو ہے ادھر نیچے یہ عرائبک میں لکھی ہوئی ہے اور بیک میں انگلیش میں بھی ہے ٹھیک ہے جی یہ ادھر جو ہے آپ کو انگلیش میں نظر آ جائے گی اور اس طرح سب نوٹ کے اوپر یہی پہ لکھی ہوئی ہے پانچ کا جو ہے اس کے بھی ادھر سگنیچر کے ساتھ لکھی ہوئی ہے کاروی فوکس ٹھیک ہے جی ہی سگنیچر کے ساتھ اور اس کے بعد بیک پہ دونوں طرف جو ہے ان کی issuance جو ہے یہ ہے وہ لکھا ہوتا ہے پانچ نیال والا جو ہے نا یہ ٹوانٹی ٹوانٹی کا ہے اس کے بعد ٹین والا جو ہے یہ بھی ٹوانٹی ٹوانٹی کا ہے یہ اپ ڈیٹڈ ہے نا یہ تو آپ کو پتہ ہے نئے نوٹ ہیں اور اس کے بعد پانچ سب ایسا یہ بھی نیا نوٹ ہے اور یہ بھی ٹوانٹی ٹوانٹی کا ہے اس کے اوپر سٹیمپ لگی ہوئی ہے ادھر آپ دیکھیں گے تو 2020 کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے اور صوب ایسا جو ہے یہ بھی نیا نوٹ ہے صوب ایسے کا پرانے والا ڈیفرنٹ تھا اور یہ بھی 2020 کا ہے ٹھیک ہے جی تو ان سے پہلے جو آپ کو بتائیں ہیں وہ سارے نوٹ جو ہیں وہ ختم ہونے جا رہے ہیں ایک دفعہ پھر انجکار کے جاتا ہے تھامنے لی ویڈو بنا لیے نیچے نہیں گرنا تو نئے نوٹ جو ہیں اچھا ایک اور چیز بھی کل پر سو جو ہے میں کوشش کروں گا آج ہی فائل آج کر دیں گے میں کوشش کرتا ہوں میرے پاس نیٹ کافی سلو ہے تو وہ جو ہے نا کیا کہتے ہیں انجکار کے بنا یہ ایک فائل بھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا اس میں کیا ہے کہ آپ کو جو سکس ایشو ہے نوٹس کے مطلق جو ہے ان کی تصاویر پورا ڈٹیل سیکیورٹی فیچر جو ہیں ان کی لکھی ہوئی ہے اگر آپ سٹیڈی کرنا چاہتے ہیں تو بلکہ میں ایک ویڈیو دوبارہ ڈال دوں گا اس میں وہ آپ کو جو ہے ادھر ویڈیو میں بھی شیئر کر دیں گے وہ پوری فائل اور اس کے بعد کیا ہے کہ اس کا لنک بھی شیئر کر دیں گے آپ لنک کے اوپر جا کر ڈانلوڈ کر سکتے ہیں محفوظ کر سکتے ہیں ڈٹیل سے پڑھ سکتے ہیں اور یہ پتا ہونا چاہیے جو گورمنٹ کی طرف سے سرکولر ہوتا ہے اس میں بہت ساری چیزیں انہوں نے واضح کی ہوئی ہیں جو نوٹس ہیں سکت ایشیو جو ہے ابھی وہ چل رہے ہیں سارے نوٹس اور اس میں ہر نوٹ کے جو سکیورٹی فیچرز ہیں ان کے مطلق ڈٹیل لکھی ہوئی ہے سو یو کین سٹیڈی صرف ہینی کے نہیں ہے اپنے ملک کے بھی کریں باقی ملکوں کے بھی کریں ہم سب کو جو ہے پتا ہونا چاہیے کس ملک کے سکیورٹی نوٹس کتنے کہلیں کہ سکیور ہیں اور ان کے سکیورٹی فیچرز کیا ہیں اور ان کو پہچاننے کے لیے کن کن چیزوں کا پتا ہونا ضروری ہے باقی اپنا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا بزاک اللہ اللہ حافظ